آج ہم نے دیکھا ایک وہ گلافے کعبہ جو بلیک کی بیک سائٹ پر ہوتا ہے جو اصل میں کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ مس ہوتا ہے تیسرا گلافے کعبہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے گرین کلر کا کہ جو کعبہ شریف کے اندر جائیں تو دیواروں پر گرین ہے اور چوتھا گلافے کعبہ جو اندر جائیں اور چھت پر لگا ہوئے اللہ اکبر یہ چار گلافے کعبہ میں نے لائف میں پہلی بار دیکھے ہیں یقیناً آپ نے بھی پہلی بار دیکھے ہوں گے یہ وہ کپڑا ہے جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو غسل دیتے وقت استعمال ہوتا ہے اور آج ہماری ان گناہ گار آنکھوں کے سامنے ہیں یہ پانی کا جو یہ بوٹل میں پانی آپ دیکھ رہے ہیں بیرے غرص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو یہ حکم فرمایا تھا کہ مجھے اس پانی سے غسل دیا جائے اسلام علیکم 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال احمد آج ہم لاہور کے جس گھر میں موجود ہیں وہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ بہت ہی خاص گھر ہے کیونکہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے غلاف کعبہ کا وہ ٹکڑا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا تبرکات کا وہ خزانہ جو لاہور کے اس شہری جنہوں نے اپنے پاس سالوں سے جمع کیا ہوا ہے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ آخر اتنے بیش قیمتی انامات ان کے پاس کب اور کیسے آئے اسلام علیکم سر والیکم السلام کیا اللہ بیٹا آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک تھاک ہوں سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیں اتنا خزانہ آخر آپ نے کٹھا کیسے کر لیا تو ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو کیا چیز دکھانے جا رہے ہیں سب سے بڑا اور اہم تحفہ آپ کے پاس کون سا موجود ہے الحمدللہ میرے پاس بہت اہم سارے ہی تحفہ اہم ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اہم ہے سارے اہم ہیں الحمدللہ سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں یہ جاڑو ہے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی صفائی اس سے ہوتی ہے الحمدللہ یہ وہ جاڑو ہے مدینہ پاک سے ہی مجھے عطا ہوا میرے آقا کریم کی برکت سے ان کی رحمت سے یہ مجھے عطا ہوا یہ مسجد نبوی شریف میں یعنی یہ جاڑو خدمت دیتا ہے یہ خدمت دیتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اس کے علاوہ اب آپ اور بتائیں مار پاس یہ کیا چیزیں یہ دیکھیں یہ گندوی ہے پنجابی میں ایک گندوی کہتے ہوتے تھے یہ گندوی ہے جس سے غلاف کعبہ کو سیا جاتا ہے یہ داگا اور یہ گندوی ہے آگے کیا دکھا رہے ہیں ہمیں آگے میں دکھا رہا ہوں یہ کارپٹ کا پیس ہے یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس روم میں ہوئی اس روم میں چھتی سال یہ کارپٹ رہا ہے مکہ شریف میں جو مکہ شریف میں جس کو آج ہم لیبریری بولتے ہیں وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا روم جو ہے نا اس کا کارپٹ ہے آقا کریم کے گھر کے روم کا فرش نہیں ہے ابھی بھی مٹی وہی ہے اچھا یہ ساتھ میں کیا ہے یہ ساتھ میں غلاف کعبہ ہے اوپر ہوتا ہے بلیک اور نیچے اسطر جسے ہم بولتے ہیں اصل ہم اسے کہتے ہیں غلاف کعبہ سعودی جو ہے نا یہ وائٹ کو ویورز ہم نے جو دیکھا نا وہ عام طور پر بلکہ معروف ہے وہ بلیک ہی ہوتا ہے لیکن اشفاق صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اصل غلاف کعبہ ہے جو بلیک سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے وہ یہ وائٹ والا ہے آخر یہ کا مسٹریہ یہ بتائیں ذرا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب غلاف کعبہ کو الٹاتے ہیں کہ حاجیوں کا ہاتھ نہ پہنچے تو نیچے سے آپ کو وائٹ نظر آئے گا تو سعودی کہتے ہیں اصل تو یہ ہے مسٹ تو یہ ہوا ہوئے پتھروں کے ساتھ ہم بلیک کو پسند کرتے ہیں وہ وائٹ کو پسند کرتے ہیں آگے آجائیں یہ ہے ریاض الجنہ کے کارپٹ کا پیس یہ جو گرین والا ہے نا یہ ریاض الجنہ کے کارپٹ کا پیس ہے ماشاءاللہ آگے کیا دکھا رہے ہیں یہ بھی غلاف کعب ہے آپ نے اکثر دیکھا ہے سعودی شورتہ ادھر کھڑا مٹھ پھڑ کے کھڑا ہوتا ہے حجرِ اسود کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مٹھ بنی ہوئی ہے جس کو وہ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے یہ وہ اس کا پیس ہے آگے یہ جو پیس ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں یہ جو لگا ہوا ہے نا گرین یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک یہ کترے ہیں چھوٹی چھوٹی کترے ہیں لیکن میرے لئے تو یہ بہت مقابل یہ ہے کپڑا حضرت عیوب علیہ السلام کے مزارِ اقدس کا حضرت عیوب علیہ السلام کے مزارِ اقدس کا یہ ایک میرے بزرگ ہیں وہ گئے تھے تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ دیا یہ ہے ایک دوری جو میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جببہ مبارک سے مس کی ہوئی ہے یہ بھی اللہ پاک نے کرم کیا ہے یہ ہے غلافِ کعبہ یہ بھی غلافِ کعبہ ہے آپ نے دیکھا باہر تو بلیک ہے باہر تو بلیک ہے لیکن اندر جو ہے نا گرین ہے اور ریڈ ہے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے باہر والا بلیک ہے اندر وائٹ ہے نہیں نہیں اس کے نیچے وائٹ تھا اندر وائٹ نہیں ہے جو دوارے ہیں وہاں گرین ہے اور جو چھت ہے نا اس پہ ریڈ ہے یہ اس کے پیس ہیں چھوٹے چھوٹے دو یعنی کہ آج آج ویورز آپ یقین کریں غلافِ کعبہ کی چار زیارتیں کر رہے ہیں ایک وہ غلافِ کعبہ جو معروف ہے ہر کوئی دیکھتا ہے بلیک کلر کا آج ہم نے دیکھا ایک وہ غلافِ کعبہ جو بلیک کی بیک سائٹ پر ہوتا ہے جو اصل میں کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ مس ہوتا ہے تیسرا غلافِ کعبہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے گرین کلر کا کہ جو کعبہ شریف کے اندر جائیں تو دیواروں پر دیواروں پر گرین ہے اور چوتھا غلافِ کعبہ جو اندر جائیں اور چھت پر لگا ہوئے یہ الحمدللہ چھوٹا سا قرآن مجید ہے جو لیبر ایڈیا وہاں سے یہ قرآن جید گفٹ ملا میں نے کہا مجھے اس سے بڑا توفہ شاید کبھی بھی نہ ملا ہو اور یہ آگے آجائیں یہ کپڑا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک اندر کی صفائی جو کی وہ اس کپڑے سے کی اس میں سے جو حصہ اللہ پاک نے میرے لئے مقرر کیا تھا وہ مجھے الحمدللہ ملے گیا ماشاءاللہ یہ وہ کپڑا ہے جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو غسل دیتے وقت استعمال ہوتا ہے اور آج ہماری ان گناہ گار آنکھوں کے سامنے ہیں اللہ اکبر یہ ساتھ ایک پنک ہے یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر ان سے صفائی کی جاتی ہے یہ گمبد خزرہ کا رنگ ہے یہ گمبد خزرہ کا رنگ ہے اور اس کے بعد الحمدللہ یہ وہ کپڑا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد کو اس کپڑے سے صاف کیا گیا یہ اللہ کریم نے یہ بھی کرم کیا میرے ایک دوست ہے مبت کرتے ہیں انہوں نے میرے لئے رکھا ہوا تھا الحمدللہ اب بھی آپ اس کو سنگیں اللہ جانتا ہے جب بھی کھولیں گے خوشبو اسی طرح بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اب ایک اور کپڑا ہے جو وہ میں دکھاتا ہوں وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ابھی گل ہے ابھی بھی وہ گل ہے وہ اس مرتبہ بھی لائے یہ خانہ کعبہ کی صفائی والا کپڑا ہے اس کو ابھی میں نے فریم کروانا ہے الحمدللہ آپ بھی نصیبوں والے ہیں کہ آپ خوشبو بھی سنگ رہے ہیں جب فریم ہو جائے گا تو دوار بھی ہوگا اب تو آپ ہاتھ میں بھی پکڑ رہے ہیں یہ گلہ ہے یہ بالکل ابھی بالکل گلہ ہے اسی طرح میں نے ابھی کسے نہیں چھیڑا اسی میں رکھا ہوا ہے اور خوششک بھی نہیں ہوا آج ایک ماہ ہو گیا اچھا مدینہ شریف سے آپ کو پودا بھی لے کر آئے ہیں میرے ایک بزرگ ہے میں نے ان سے خواہی ظاہر کی کہ میرا دل کرتا ہے کہ مدینہ پاک کی خجور کا پودا میرے گھر کے باہر لگے والحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتجا کی منظوری مل گئی پودا مل گیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جا نہیں سکتا پودا بڑا تھا ایڈپورٹ پہ روک لیا روک لیا انہوں نے مجھے روک لیا کہنے لگے یہ کیا ہے ظاہر ہے میں عمرہ کر کے ہوں میں جھوٹ تو بولنا نہیں ہے میں نے کافی اسے کبر کیا تھا لیکن میں نے کہا یہ میرے پاس خجور کا پودا ہے پودے کی ہائٹ کتنی تھی ساڑھے چار فٹ تھی کارٹ کے سارا الحمدللہ وہ پودا مجھے ملا ادھر میرے گھر کے باہر لگا ہوا ہے پانچ سال کا پودا ہو گیا دروشری پڑا اور نیچے زمزم ڈالا لوگ کہتے تھے کہ ادھر نہیں چلے گا میں نے کہا کریم آقا نے دیا نا تو جنہوں نے دیا وہ چلا بھی وہی دیں گے اچھا ان بوتلوں میں کیا ہے بڑی پیاری بات کی آپ نے میں الحمدللہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے بیر شفا بیر کہتے ہیں کمے کو شفا والا کمہ اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد مدینہ پاک کی آذری نصیب کرے اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے در کی آذری نصیب کرے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے اور پانی پی کے ہیں اور یہ ہے بیر غرص یہ ایک خاص کمے کا پانی ہے بیر غرص وہ کمہ ہے جسے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے کمے سے کمہ کہا کہ یہ جنت کا کمہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب میرا وسال ہو تو مجھے اس کمے کے پانی سے غسل دیا جائے یہ بیر غرص اسے کہتے ہیں بیر غرص یہ وہ پانی یہ پانی کا جو یہ بوٹل میں پانی آپ دیکھ رہے ہیں بیر غرص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو یہ حکم فرمایا تھا کہ مجھے اس پانی سے غسل دیا جائے اور اب یہ خاص پانی اس مرتبہ جو اللہ پاک نے یہ بھی عطا کیا یہ ہے غسل کعبہ تو انشاءاللہ آپ کو ابھی پلاوں گا بھی میں انشاءاللہ یہ پانی کبھی آپ نے غسل کعبہ نہیں پیا ہوگا الحمدللہ آج اس گھر سے یہ غسل کعبہ بھی پی کے جائیں گے اچھا یہ خالص یہ جو پانی آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ انہی کوئوں کے پانی ہیں یا ان میں عام پانی بھی ملایا یا عام زمزم بھی ملایا ہویا آپ نے الحمدللہ اللہ کریم کا کرمہ میں نے کبھی ایسے کیا ہی دیا